بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ہاتھ دیکھئے میں بھی اگر آپ کے ہاتھ میں ایم بنا ہے تو اس سے بھی آپ اپنی قسمت کا ہاتھ جان سکتے ہیں آپ یہ سمجھے کہ آپ بہت زیادہ لگی ہے اور آپ سے اچھا خوش قسمت اور کوئی انسان ہو نہیں سکتا اگر آپ کے ہاتھ کا ایم بنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھوں کا بیہ بنا ہے تو یہ بھی بہت ہی خوشکسمت کی علامت ہے یہ دو لائنیاں اگر آپ کا بے جو ہے وہ پورا ہو جائے بہت ساری ایسی لکیر ہیں جو کہ آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں تو دیکھئے یہ بہت ہی کم افراد کے ہاتھوں میں ایسی لکیریں پائی جاتی ہیں خوشکسمت ہاتھوں کے بندوں کے دیکھئے ہاتھوں میں یہ لکیریں پائی جاتی ہیں اس کے موجود کی انتہائیش خوشکسمت کی علامت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ لکیر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوشکسمت سمجھ جاتے ہیں اگر یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اسے بال بال بلکل بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کی خوشکسمتی ہوتی ہے انہیں پیسے کی کمی نہیں ہوتی اور ان کی زندگی مالی دیکھئے سودگی میں گزرتی ہے ان کی صیحت بھی قابل علاج کیوں رہتی ہے اور انہیں دیکھئے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہوتی تو ایسی خوشکسمتی کسی کو کیا چاہیے تو دیکھئے خوشکسمتی دیکھئے ہر کوئی چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہیں لیکن ایسی لکیریں خوشکسمت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اگر آپ بھی دیکھئے اگر آپ بھی دیکھئے اپنا ہاتھ اٹھائیں اور غور سے دیکھئے اپنی لائنوں کے بارے میں اپنی لکیروں کے بارے میں اگر آپ کے ہاتھ کا ایم پورا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پیار بھی آپ کو ملے گا آپ جو چاہتے ہیں آپ کی ہر خوشات پوری ہوگی لیکن خوشات پوری ہوگی لیکن آپ کو تھوڑا سا دیرے تھوڑا سا صبر رکھنا ہوگا اس کے بعد ہی جو ہے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی ہیں جو آپ کے حصے میں لکھ دی گئیں گے ہیں آپ کی چیزیں آپ کا پیار آپ کی زندگی وہ آپ کو ضرور ملے گی تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں بہت تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا ہے انشاءاللہ اللہ 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 جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے لیکن آپ کو پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گوھر سے دیکھیں آج آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور دیکھیں یہ دوستوں کے بھی کہنا ہے کہ ان کو بھی پتانا ہے کہ اپنے ہاتھ کے انگلیاں گوھر سے دیکھیں اور انگوٹھا بھی دیکھیں اس میں بھی آپ کے جو شیف بنا ہے انگوٹھے کے اندر دونوں ہاتھ آپ کھولیں اور جو ہے الٹے ہاتھ اپنا کر کے دیکھیں آپ دیکھیں جو انگوٹھے یہ بیچ والی سائٹ ہے وہاں پہ آپ کا ایم بھی لکھا ہوگا ان پورے جانے کے انگلیش کے ورڈز لکھے ہوں گے اگر جو بھی آپ کا ورڈز لکھا ہوگا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا وہ جیمن ساتھی ہوگا آپ کی شادی اسی انسان ہوگی جو کہ جس لفظ سے وہ چیز بنی ہے اگر ایم ہے تو ایم نام سے ایم نام سے ایم او پی ایسے جتنے بھی ورڈز ہیں آپ کی شادی انہی نام سے ہوگی تو خوش قسمت ہوں گے آپ جان لیجئے کہ اپنے ہاتھ کی لکھئریں آپ کی ہاتھ کی لکھئریں کیا کہتی ہیں تو دیکھیں یہ کمال کی ویڈیو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کچھ پکس ہیں آپ اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کی ہاتھ کی لکھئریں کیا بیان کرنی ہیں تو آپ کو ہاتھ کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں گے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملتی ہوگی تو آپ کے اپنے آپ ابھی اگر ویڈیو سننی ہے اگر آپ نے تو پوری سننی ہے اگر سننی ہے تو پوری سننے کے بعد دیکھیں آپ نے ہاتھوں کو ضرور دیکھنا ہے اپنی ہاتھ کی لکھئریں کو ضرور دیکھنا ہے آپ کی ہیں آپ سوچیں کہ آپ کی ہاتھیں لکھئریں کون کس طرف جاری یا کس طرف نہیں جاری آپ کی جو ہے لائف لائنگ بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کی آہد بھی ہوتی ہے تو آپ نے ڈھونڈنی ہے آج یہ لکھئریں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی آج مجھے اجازت دیں اللہ حافظ